بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو بکرہ عید مبارک ہو اس عید پہ میں آپ کو بڑی دیانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے اتنا بہترین اور سستا توفہ لے کے آیا ہوں پچھلے سال میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تھا اور آج ایک سال تک انہوں نے اس گھی کو استعمال کیا جو کہ دیسی گھی سے بہت بہتر ہے آئے میں آپ کو اس بارے میں تفصیل بتاتا ہوں کیسے بنانا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں بیف ٹیلو بیل کی چربی دمبے کی بکرے کی اونٹ کی عید قربان پہ جو چربی مل جائے آپ کو وہ آپ نے لے لینی ہے یہ جیسے گردے کوپر کی چربی ہے وہ اس طرح ہوگی یہ عام چربی ہے یہ دمبے کی لاٹ ہو جائے اس طرح جو چربی آپ کو ملے اس کو لے کے چھلوٹے پیس کاٹ کے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے اور انتظار نہیں کرنا کہ ساری پک لے گی تو ہم لیں گے جون جون پک لے جائے آپ گھی اتارتے جائیں اس کو اس کا سب سے بہتر فیدائی ہوگا کہ ویٹامن بچ جائیں گے زیادہ ہیٹ نہ ہو خلقی آنچ پہ رکھنا ہے اور گرم کرتے رہنا اور ساسا چمجھے جتنا گھی پکلتا جائے وہ اتارتے جانا ہے انتظار نہیں کرنا آپ نے اس کے بارے میں لیٹس بہت سرچ آ رہی ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ فیدائی جو ہمارے سکن کا فیٹ ہے اس کے لیے اس میں بہترین ہوتا ہے دوسرا ویٹامن اے ڈی این کے ٹو اس میں بہت زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم لوگوں کو کیٹو میں چار پانچ سو گرام آدھا کلو سبزیاں کہتے ہیں گرین لی وہ نہیں کھا سکتے اور بیل پانچ کلو سے پندرہ بیس کلو تک ڈیلی کھاتا ہے اس میں سے جتنے ویٹامن منرل نکلتے ہیں وہ اس کو سٹور جاتے ہیں ویٹامن کے ٹو بھی ڈی بی اے بی ای بی اس لیے یہ بہترین چربی ہے اور میں آپ کو بڑی گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی گھی جو آپ حاصل کرتے ہیں اس سے بھی اومیگا تھری اور یہ ویٹامن کے ٹو اور ڈی اس میں زیادہ ہیں اومیگا سس کم ہے اس میں اومیگا تھری زیادہ ہیں ففٹی پرسنٹ یہ فیٹ جو ہے وہ سچیٹڈ فیٹ ہے اس لیے اس کا سموک پوائنٹ سب سے زیادہ ہے دو سو بیس ڈگری سینٹی گریٹ یہاں چار سو بی دگری فارنائٹ ہے سموک پوائنٹ کا فیدہ ہی ہوتا ہے کہ گھی رینسٹ نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا ہیٹ پوائل کریں یا فرائی کرنا چاہیں جسے ہم کوکنگ کرتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا یہ یہ اس کے فیدے ہیں یہ جب بچ جائے گا یہ جو بچے کا تھوڑا بہت گھی نکالنے کے بعد اس کو آپ اگر چنے کی دال میں ڈال کر تڑکہ لگا کے پکائیں ایک دفعہ آپ ساری زندگی یہ چھوڑیں گے نہیں مال ہوتا ہے اور اس کو دال میں ڈال کے آپ پکا کے دیکھیں اور پھر دیکھنا دوسرا اس کو یاد رکھنا ہے گھی شیشے میں ڈالنا ہے یا سٹیلنس ٹیل میں ڈالنا ہے کسی پلاسٹک میں نہ ڈالنا یہ سارے فیٹک ایسڈ ہوتے ہیں فیٹی ایسڈ ہیں یہ بڑا ڈینجرس کریں گے پلاسٹک کو اور رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس نے پورا ایک سال تک رہنا آپ کے پاس اس آئیے جم جائے گا پھرنی جگہ رکھیں کچن کے علاوہ کسی کمرے میں رکھ لیں صرف ایک دو مہینے رہ گئے ہیں اس کے بعد اکتوبہ نومبر میں آپ جہاں مردی رکھ دینا اور اگلے سال تک یہ چلے گا آپ کے شیشے کے بوتر میں ڈالنا ہے یا سٹیلنس ٹیل میں ڈالنا ہے کسی پلاسٹک میں نہیں ڈالنا اس کو چھان لیں اچھی طرح آپ سٹین کر کے یہ رہ گا اس طرح اس کو رکھ لیں دوسرا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اٹھارویں صدی سے لے کے ابھی تک جنہوں نے سٹڈی کی ہے کہ بیماریاں کیوں اقدم آگئی اسپطال نہیں تھے بڑی وجہ یہی ہے کہ سیچورٹڈ فیٹ ہم نہیں کھا رہے بیماریاں اور سیچورٹ فیٹ کا اٹھا ریلیشن ہے سیچورٹ فیٹ جو اسے گی ہے دیسی گی ہے چربی کھائیں گے بیماریاں کم ہوں گی یہ کم کھائیں گے آئل کھائیں گے بیماریاں زیادہ ہوں گے دیکھیں سیڈ آئل سچورٹ فیٹ بیسٹ ہے یہ سارا پچھلے پچاس سال میں اٹھا بتایا گیا ہمیں لہٰذا یہ بہترین فیٹ ہے اور آپ کو دو سو ڈیٹھ سو روپے کلو پچھلے سال سو روپے کلو لیا انہوں نے چربی کیونکہ سارے لوگ جو مانگ رہے ہوتے یہ بیچ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ملے جون سے چربی ملے آپ کا ٹھیک کرتے جائیں پانچ دس پندرہ بیس کلو اس کا گھی بنا لیں یہ تکیبن سوار ڈیڑھ کلو میں سے ایک کلو گھی نکلے گا تو یہ اس کی ساری ڈیٹا ہے یہ اس میں سیہ لے بہت زیادہ ہے سیٹ فائی کر دیتا ہے وٹامان ہے بوگ نہیں لگتی آپ کو اور سب سے زیادہ گٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہتے ہیں آنٹروں کی اتنی بیماری ہیں ان کے لیے بہترین ہے یہ دوسرا انسولین ہمارا جیسے شوگر کے لیے بیسٹ ہے یہ بہترین ہے آپ کے لیے یہ دیکھیں اتنا وائٹ ہو جاتا ہے یہ اگر آپ صحیح طرح تار لیں گے اس کو وہ پڑھا رہے مٹی کے بطن میں ڈال لیں یا سیلنہ سٹیل میں یا شیشے میں تو یہ آپ کے لیے بہترین توفہ عید کا اس کو ضرور استعمال کریں کیونکہ عام جو ٹوکسک آئل ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ زہر ہے وہ بھی پانچ چھ سو روپے کلو ہے یہ آپ کو ڈیٹھ سو دوسو کلو میں پڑ جائے گا اچھا جی اللہ حافظ